السلام علیکم فرنڈز فیلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میٹھے کی دو ریسپیز ہیں دو نہیں بہت مزے کی ہیں سب سے خاص فات یہ ہے کہ یہ ویڈاوٹ بیکنگ ہے سب سے پہلے میں نے ون کپ لی ہے کریم ویپ کریم لیئے اس کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم بیٹ کریں گے اس کے اندر جیلی ڈال دیں گے جیلی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں میں نے بلو بیری لی ہے اچھے سے مکس کریں گے یہ بلکہ تیار ہو چکی ہے یوز کرنے کے لیے اب میں نے ایک ڈش لی ہے اس کے اندر میں نے کلنگ ریپ لگا دیا ہے اس کے اندر میں دودھ میں بسکٹ ڈپ کرتی جاؤں گی رکھتی جاؤں گی دودھ میں نے ون کپ کے قریب لیا ہے بسکٹ کی میں نے دو لیئر سگانی ہے تاکہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائیں پہلے میں ون لیئر لگاؤں گی اب میں سیکنڈ لگا رہی ہوں بکرائید کیونکہ گرمی میں آ رہی ہے اوپر سے بکرائید میں کام بھی زیادہ ہوتے ہیں اور جب اس ٹائپ کا میٹھا ہو جس میں آپ نے کوئی ککنگ نہیں کرنی کوئی بیکنگ نہیں کرنی تو مزہ ہی آ جاتا ہے اب میں سیکنڈ لیئر بھی لگا چکی ہوں اب جو ہم نے کریم کا مکسٹر بنا کے رکھا تھا جالی کا وہ لگائیں گے بہت زیادہ ٹھک لیئر نہیں لگائیں گے بہت زیادہ کریمی میٹھے بھی گرمی میں اچھے نہیں لگتے اس لیے ہم اس کی بہت ہی تھن قسم کی لیئر لگائیں گے جس ہم نے بسکٹس کو کور کرنا ہے اچھے سے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے اچھے سے سیٹ کرنے کے بعد میں اس کے اوپر اب سیکنڈ لیئر لگاؤں گی بسکٹس کی ایسے ہی دودھ میں ڈپ کرتے جائیں گے وان بائی وان رکھتے جائیں گے اب میں سیکنڈ لیئر لگاؤں گی سیم وہی پروسیس ہم دوبارہ روپیٹ کریں گے اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے کریم اور جیلی کا جو مکسچر ہے وہ لگاؤں گی اچھے سے اس کو سیٹ کریں گے اسی میں سے میں تھوڑی سی بچاہ بھی لیئے کیونکہ میں نے بہت زیادہ تھک قسم کی لیئر نہیں لگائی کریم اور جیلی کی میں نے اس کی ٹاپنگ پہ بھی لگانی ہے اس لیے آپ بھی اس طرح لگائیں کہ آپ کے پاس تھوڑی سی بچ بھی جائے اچھے سے لیول کرنے کے بعد ہم کلنگ ریپ کو کور کر دیں گے پروپر طریقے سے کور کریں گے اور اس کو اوور نائٹ کے لیے مچ بیٹر کہ آپ اوور نائٹ اس کو فریج میں رکھیں فریزر میں نہیں رکھنا فریج میں رکھنا ہے جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی مزہ دے گا بکرہ ایت پہ آپ رات کو بنا لیں دن میں آپ کے اتنے دھیر سارے کام ہونے آپ کو سویڈش کی ٹینشن نہیں ہوگی اسے میں آپ فریج میں رکھوں گی اوور نائٹ میں نے اسے فریج میں رکھا تھا میں نے اسے باہر نکالا ہے اب اس کو ہم نکالیں گے پین میں سے ایزیلی نکل جائے گا کیونکہ ہم نے کلنگ ریپ لگایا ہوا ہے اور کلنگ ریپ بھی ایزیلی اتر جاتا ہے یہ دیکھیں کتنے ارام سے میں اتا رہی ہوں پہلے ہم اس کا کلنگ ریپ ریموف کریں گے اب ہم نائف کی مدد سے اچھے سے اس کی جو کریم ہے اس کو سیٹ کریں گے کریم میں نے سیٹ کر لی ہے اب جو میں نے بچا کے رکھی تھی کریم اس کے اندر میں تھوڑی سی اور جیلی ڈالوں گی بہت زیادہ نہیں ڈالنی کم از کم وان ٹیبر سپون کے کریم ہم ڈالیں گے اچھے سے مکس کریں گے اب میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال لی ہے اب میں اس کے اوپر جسٹ بناتی جاؤں گی ڈیزائن آپ کوئی بھی اپنی میرے سے ڈیزائن بنا سکتے ہیں اگر آپ سکپ کرنا چاہے تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی جاؤں گے جیلی سپرنکل کر دوں گی بلکل ریٹی ہو چکا ہوا ہے یہ ڈیزرڈ آپ اسے اوور نائٹ چاہے فریج میں رکھیں اگلے دن یوز کر سکتے ہیں سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں کوکنگ اور بیکنگ کی ضرورت نہیں پڑی جسٹ ہم نے چیزوں کو آپس میں مکس کیا اور بہت ہی مزے کا میٹھا تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی اب ہم سیکنڈ ریسپی کی دیف جاتے ہیں یہ ریسپی بھی بہت مزے کی ہے اس میں بھی ہم نے نہ بیکنگ کرنی ہے نہ ہی کوکنگ کرنی ہے بہت سمپل ہے یہ ریسپی مرٹی فلیور میں ہے کیونکہ اس میں میں نے دو سے تین کسن کی جیلی یوز کی ہیں چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ون کپ لیں گے ویپ کریم ویپ کریم کو تین سے چار منٹ کے لیے ہم بیٹ کریں گے بہت زیادہ بیٹ نہیں ہم نے کرنا اس کو اس کریم کو میں دو پورشن میں ڈیوائیڈ کر لوں گی ہاف کریمے میں ڈالوں گی اس ٹاوپ بھی ہاف پیک ڈالیں گے اس کے اندر اور اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے اب میں نے ایک نیش لی ہے ون کپ لیا ہے ملک اور ساتھ میں میں نے بسکٹ لی ہے بسکٹ آپ اپنی مرے سے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں بسکٹ ملک میں ڈپ کرتے جائیں گے اور بان بائی بان رکھتے جائیں گے ایسے بسکٹ میں ڈپ کرتی جاؤں گی اس کے اندر رکھتی جاؤں گی یہ بہت سمپل بہت مزے گا اور بہت ہی ڈالیشیس بنتا ہے کھانے میں بہت مزہ آتا ہے لائر سا ہوتا ہے اس میں میٹھا بھی بہت کام ہوتا ہے کیونکہ بسکٹ میں نے لائٹ میٹھے والے لی ہیں سیکنڈ میں نے اس میں وپ پریم یو سکیو میں نے اس کے اندر شگر نہیں ڈالی جو جیلی کی میٹھا ہوتا جسٹ وہ ہی ہے اچھے سے سیٹ کی ہے اس کے اندر بھی میں نے دو لیئرز لگائی ہیں اب جو سٹرابری والا میں نے مکچر بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر لیئر لگاؤں گی بہت زیادہ تھک ہم نے لیئر نہیں لگانی اس کی ریسند یہ ہے کہ ادربائز کریم گھرمیوں میں ہیوی لگتی ہے مزا نہیں آئے گا اوپر لگے گی پراپرٹی کیسے ہم اس کو سٹ کریں گے اب میں سیکنڈ ٹائم بسکٹ دوبارہ وہی پروسس پروپیٹ کروں گی ڈپ کرتی جاؤں گی رکھتی جاؤں گی میں نے بسکٹ کی سیکنڈ لیئر بھی لگا دی ہے ایسے ہی ہم ڈپ کرتے جائیں گے رکھتے جائیں گے اب میں اس کو سائیڈ پر کروں گی اب جو کریم میں نے ہاف جو الگ رکھی تھی سیپرٹ کر کے اس کے اندر میں مینگو فلیور میں جیلی ڈال لوں گی اور اس کو سمپلی ہم نے مکس کر دینا ہے یہ پراپر مکس ہو چکی ہے اب ہم اس کو بسکٹ کی جو سیکنڈ لیئر ہے اس کے اوپر لگائیں گے میں نے جس ون تاپ کریم کا یوز کیا تھا اسی میں سے میں نے وپ کرنے کے بعد ہاف ہاف کر لی تھی ایک میں میں نے سٹرابری فلیور ڈال دی اور سیکنڈ میں میں نے مینگو فلیور ڈال دی اچھے سے سٹ کریں گے ہم اس کو یہ سٹ ہو شکی ہے اب اس کو ہم سائیڈ پر کریں گے اب میں نے لیئے چوکٹیٹ اس کے اندر میں نے ون ٹیبر سپون کے قریب ڈالی تھی کریم اور اس کو میرٹ کر لیا ہے یہ تقریباً ون ففٹی سے ٹو ہنڈر گرام کے قریب ہے اب ہم اس کے اوپر چوکٹیٹ لگائیں گے اور اس کو چاروں طرف سے کور کر دیں گے چوکٹیٹ سے اب یہ دونے ریسپیز سٹرائک کریں یقین جانے بہت مزے کی ہیں محنت بھی نہیں ہوتی اور اتنے مزے کا فلیور ہوتا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑی سی چوکٹیٹ سپرنکل کر رہی ہوں آپ بھی کر سکتے ہیں اوپشنل ہے کرنا چاہے تو کر لیں ادر وائز آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ کہ فلیور اور زیادہ مزے کا ہو جائے گا اور دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگے گی بلکو پرفیکٹ قسم کی بن چکی ہے اس کو میں نے رکھا ہے اوور نائٹ فریج میں یہ بلکو سٹ ہو چکی ہوئی ہے فرنڈز میرے جو چینل پہ نئے ہیں سو پلیز پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں فرنڈز مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پلیز پلیز سپورٹ مائی چینل یہ دیکھیں کتنے مزے کا اور کتنے مزے سے اس پہ کریم سیٹ ہو چکی ہے آپ کو اس میں مرٹی فلیور ملے گا سٹرابڈی، مینگو، چاکلیٹ بہت مزے کی یہ ریسیپی ہے اللہ حافظ